پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سبق نمبر بارہ اس سبق میں پانچ علامتیں ہیں اللذی اللذینا اللتی اللاتی اور اللائی یہ تمام علامتیں دو کلمات یا دو جملوں کے درمیان میں رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان کا ترجمہ کبھی جو کبھی جس کبھی جن ہیں کبھی جن کو کبھی جنوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے اللذی یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے مثلاً اور اللہ وہ ہے جو بارش اتارتا ہے یہاں اللذی کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے اور یہ واحد مذکر کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیونکہ اللہ ایک ہے اس لیے اللہ یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب اتبعوا نور اللہ ذی انزل معاہو پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا اس کے ساتھ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور یعنی کتابِ ہدایت اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو تو یہاں نور کیونکہ واحد مذکر ہے تو اسی لیے اللہ ذی واحد مذکر کی علامت اس کے ساتھ استعمال ہوئی ہے اللہ ذینا یہ علامت جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً جن جنہیں جنہوں نے یا کبھی جو کیا جاتا ہے مثلاً وَأَخَدْنَا الَّذِينَ ذَلَمُوا اور ہم نے پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا اب کیونکہ ذَلَمُوا جمع کے لیے ہے تو اس وجہ سے الَّذِينَ بھی جمع مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اب کیونکہ کفر میں باو علف جمع مذکر کی علامت ہے تو یہی وجہ ہے کہ الَّذِينَ بھی جمع مذکر کی علامت استعمال ہوئی ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَشِعُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو اختیار کرنے والے ہیں الَّتِينَ یہ علامت واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا وہی ترجمہ ہے جو الَّذِينَ کا ہے کیونکہ الَّذِينَ واحد مذکر کے لیے ہے اور یہ واحد مونس کے لیے اس کا ترجمہ بھی جو یا جس اور اس کا ترجمہ بھی جو یا جس اُذْكُرُوا نِعْمَتِي اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی ہے تم پر تو یہاں نعمت کیونکہ مونس لفظ ہے اس وجہ سے الَّذِينَ کا استعمال ہوا ہے جو واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے وَتَّقُ النَّارَ الَّذِينَ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور درو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے تو اس طرح الَّذِينَ جو ہے یہ واحد مونس کے لیے آئی ہے کیونکہ النار واحد مونس ہے تو الَّذِينَ بھی یہ علامت واحد مونس کی استعمال ہوئی ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے یعنی جس کو اللہ نے حرام کر دیا تو یہ واحد مونس کی علامت کیوں آئی ہے اس لیے کہ نفس جو ہے یہ واحد مونس ہے اور اللَّتِ اسی وجہ سے واحد مونس اس کے ساتھ علامت آئی ہے اللَّاتِ اللَّائِ یہ دونوں علامتیں جمع مونس کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان دونوں کا ترجمہ وہ سب مونس جو یا جنوں نے کیا جاتا ہے اللَّاتِ قَتْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّ وہ عورتیں جنوں نے کاٹ دیئے اپنے ہاتھ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں عورتوں کا ذکر تھا جن عورتوں کا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے تو اللہ نے یہاں اللَّاتِ جمع مونس کا لفظ استعمال فرمایا ہے وَلَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَتَ اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں تو یہ بھی جمع مونس کے لیے یہاں اللَّاتِ استعمال ہوا ہے اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَاهُمْ نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنوں نے ان کو جنم دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے جہاں ایک مسئلہ بھی بیان ہوا کہ بعد لوگ اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تُو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں اس عمل کو اس بات کو ظہار دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا اور اسے طلاق سمجھا جاتا تھا ایسا ہی واقعہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جس کو مرگی کا دورہ پڑا اور اس حال میں اس نے اپنی بیوی جو صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت سالبہ ان کو یہ الفاظ کہہ دیئے اب وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو اللہ کے نبی نے کیونکہ معاشرے میں اس وقت طلاق سمجھی جاتی تھی اور آپ کے پاس کوئی نیا حکم نہیں اترا تھا اور آپ تو نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ ہو وہ وہی بات بیان فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں اترا تھا اس بارے میں تو آپ نے یہی فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے لہذا اب جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں معروف ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہو گئی اب وہ پریشان ہو گئی کہ یا رسول اللہ میرا قصور کیا ہے اس نے بیماری کی حالت میں ایسا کہا کوئی جان بوجھ کر نہیں کہا تو اللہ سے التجائیں کرنے لگی تو اللہ نے یہ آئیتیں اتاری اور اس کی اس کا جو جرمانہ اور فدیہ وہ بھی بتایا اور یہ بتایا کہ ان کے ان الفاظ کہنے سے یہ وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنہ جنم دیا تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ ملاحظہ فرمائے آج کے سبق میں پانچ علامتیں ہم نے پڑی تھی اللہ 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 Design جو یا جس اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اللہ یہ واحد مونس کے لئے اس کا بھی ترجمہ جو یا جس ہے اللہ جمع مدکر کے لئے جو جن جنوں نے اور اللہ انہ جمع مونس کے لئے استعمال ہوتی ہیں علامتیں اور ان کا تاجمہ بھی جو یا جنوں نے کیا جاتا ہے الحمدللہ ہمارا سبق نمبر بارہ مکمل ہو گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین